آپ رنڈیف سرجے وڑا کے ساتھ کھڑے ہو دوستو ایک بات دیکھو جب کلی کبڑی کا میدان میں جاؤ گے دیکھنا کبڑی کا میدان جو ڈی کے اندر ہیں کھلاڑی وہی کھیل کھیلتے ہیں اور جو ڈی سے باہر ہوتے ہیں جو ڈی سے باہر ہوتے ہیں وہ صرف میچ دیکھتے ہیں آج رنڈیف سرجے وڑا ہندوستان کی کانگریس کے ڈی کے اندر ہے اور کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ باہر سے ہی دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کچھ لوگ بھرم میں ڈالتے ہیں آپ کو کانگریس کے بڑے نیزے جو آدمی ڈی میں کھلے گا باہر کا آدمی تو دیکھے گا نا تمہاں سب ہی کیا ہو رہے اندر وہ تو باہر ہی دروازہ کھٹ کھٹاتا رہتا ہے کچھ ڈی سے باہر ہوتے ہیں کچھ ڈی کے اندر ہوتے ہیں یہ تو لوگوں نے پہچان کر رہی ہے کہ ڈی میں کون ہے ڈی سے باہر کون ہے وہ سب سے پیار کرتے ہیں ہریانہ کے لیڈروں سے ہمارے سے بھی کرتے ہیں اور اسے بھی کرتے ہیں لیکن جو ڈی میں ہوگا وہ چیف نیسٹر بنے گا بس یہ بتا دیتا ہوں کسی کو یہ انکار ہے کہ میں چیف نیسٹر بنوں گا یہ اس کی غلط میں ہمیں ہے چیف نیسٹر تو خرگے جی اور راحل گاندی بنائیں گے دیکھئے لوگ بدلاؤ چاہتے ہیں ہریانہ کے اندر ججپا اور بھاجپا فیل ہو چکی ہے یہ 81 کروڑ لوگوں کو 5 کلو اناج پھری دیتا ہے اور وہ 81 کروڑ لوگ ہر مہینے جی ایسٹی میں پچانوے ہزار کروڑ کا ٹیکس دیتے ہیں وہ ڈی نہیں تھی وہ پولیس کا گہ رہا تھا اس میں ہم بھی لوگ رہے آپ کو نہیں دکھائی دیئے تو ہم کیا کریں لوگوں کا مند بند چکا کانگریس کے ساتھی اور نیتا میند کریں گے تو راج بدل جائے گا اور اسی سے اوپر سیٹ آئیں گے سمسکار سباکتہ آپ سبی کا ستے خبر پر میرے ساتھ موجود ہیں کانگریس کے ہریانہ پردیس کے کاریہ کاریہ دیکھ سریس گپتا جی آج گپتا جی کا ایک مزیدار بیان آیا ہے آج جن سب آتی رندیپ سنگھ سرجے والا کی ڈی اور بینہ ڈی کو لے کر کے کچھ بات کرے تھے گپتا جی یہ ڈی اور ڈی سے باہر کا کیا معاملہ ہے یہ تو سارا ہندوستان جانتا ہے جو آدمی ڈی میں کھیلے گا باہر کا آدمی تو دیکھے گا نا تمہار سبی کیا ہو رہے اندر وہ تو باہر ہی دروازہ کھٹ کھٹاتا رہتا ہے ہریانہ کی beneficiaries میں کچھ ایسا ہے کچھ ڈی میں لوگ کچھ باہر ہیں ہم ایسا ہی رہتے ہیں کب نہیں رہے کس سمیہ میں نہیں رہے کچھ ڈی سے باہر رہتے ہیں کچھ ڈی کے اندر رہتے ہیں یہ تو لوگوں نے پہچان کر رہی ہیں کہ ڈی میں کون ہے ڈی سے باہر کون ہے راحول کے دربار کو ساید آپ ڈی کے طور پر دیکھتے ہیں اور ڈی میں کون سا ہریانہ کا نیتا ہے دیکھئے جو کھرگے جی اور راہول گاندھی جی ہیں وہ سب سے پیار کرتے ہیں ہریانہ کے لیڈروں سے ہمارے سے بھی کرتے ہیں اور اسے بھی کرتے ہیں لیکن جو ڈی میں ہوگا وہ چیف منسٹر بنے گا بس یہ بتا دیتا ہوں وہ وہی تو پوچھ رہا ہوں نا ڈی میں کون ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ اس پرکار سے باتیں ہیں کئی نا کے کانگریز میں یہ بھی رہے گی بھی نیتا ہو میں آپس میں خیستان کوئی خیستان نہیں ہے دیکھئے کسی کو یہ انکار ہے کہ میں چیف منسٹر بنوں گا یہ اس کی غلط میں ہمیں ہے چیف منسٹر تو خرگے جی اور راہول گاندھی بنائیں گے آپ کے ساتھ سے کس کو بنائیں گے اگر کونگریز آنی کے آتھ میں ہے اور وہ ایم ایل اے چنیں گے آپ کا من کس کے لیے میرے من کی بات چلے تو پتہ نہیں کیا کر دوں آپ کا من کہتا تو ہوگا من تو بہت کچھ کہتا ہے لیکن جنتا کی اور لوگوں کی بات دیکھنی ہے اچھا ہی ہوگا آپ کو بہت اچھا لگے گا اور اس علاقے کی شان بنے گی شاندار شاندار رہی ہے دیکھئے لوگ بدلاؤ چاہتے ہیں ہریانہ کے اندر ججپا اور بھاجپا فیل ہو چکی ہے ہندوستان کا یہ پہلا پردان منتری ہے جو امیروں کا پردان منتری ہے گریبوں کا نام لیتا ہے اور گریبوں کو ہی لٹتا ہے یہ 81 کروڑ لوگوں کو 5 کلو اناج پھری دیتا ہے اور وہ 81 کروڑ لوگ ہر مہینے جی ایس ٹی میں 95 ہزار کروڑ کا ٹیکس دیتے ہیں یہ ہندوستان کے لیے بہت بڑی بات ہے جو دود میں دہی میں ملہ گھی میں مکھن پہ سب جگہ ٹیکس لگا راہل گاندی جی کی یاترہ کا اثر مانکے چلی تھے کہ لوگ اس پرکار راہل گاندی جی کی یاترہ کا اثر پورے ہندوستان میں ہے اور بی جے پی گھبرائی ہوئی ہے اور جو پارلیومیٹ میں پردان منتری جی بولے ہیں جیسے راون کو انکار تھا جب ہنمان جی گئے تھے اور کہا تھا اس کی پہنچ جڑا دو وہ اسی پرکار کہہ رہے ہیں کہ راہل گاندی کی پہنچ جڑا دو پہنچ بی جے بھی کی جڑے گی راہل کی جو یاترہ تھی اس کی ڈی میں جیادہ تر دیپندر اڑا وہ پہنڈر اڑا دکھائی دیئے پھر ایک ڈی کا میرا یہ کلیر نہیں ہو دیکھئے پتہ کیا ہے وہ ڈی نہیں تھی وہ پولیس کا گہ رہا تھا اس میں ہم بھی لوگ رہے آپ کو نہیں دکھائی دیئے تو ہم کیا کریں پر زیادہ تو جیادہ مینیزمنٹ میں وہی لوگ دیکھئے جو پی سی سی پریزیڈنٹ اور سی ایل پی ہوگا ڈیوٹی زیادہ اسی کی ہوتی ہے بٹ نیچرل بات ہے یہ حق سب کے الگ الگ ہے اور سب کو ملیں گے پریورتن کو لے کر کیا سوچتے ہیں بی جے پی کا راج نہیں آئے گا لوگوں کا مند بند چکا کانگرس کے ساتھی اور نیتا میند کریں گے تو راج بدل جائے گا اور اسی سے اوپر سیٹ آئیں گے جیسے دیوی لال کی یاد نہیں تھی اس تاسی میں اب کی بار کانگرس کی آنڈی ہوگا سریز گپتہ جی ہے بڑا کھل کر بگے بولتے ہیں اور آج جو انہوں نے ابھی یہ بولا ہے کہ ڈی اور بینا ڈی والا جو معاملہ آپ کو کیا لگتا ہے کانگرس کی ڈی میں اصلیت میں کون سا نیتا یہ کومنٹ کر کے جور بتائے گا